بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوب اور فیس بوک ناظرین سب سے پہلے آپ کے سامنے اہم خبر رکھ دوں نو مئی کا جو کیس تھا بالاخر عدالتوں میں اڑ گیا ماسٹر مائنڈ خدیجہ شاہ جسے کہا جارتہ اس کی رہائی ہوگی اور خدیجہ شاہ نے ٹویٹ کر کے کنفرم بھی کیا اب اس کا نو مئی کے اصل کیس پر کیا فرق پڑے گا کال ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی طاقتوار لوگوں کے درمیان اس کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں نواز شریف کی حمایت میں اور مخالفت میں طاقتوار لوگوں کے درمیان پہلی مرتبہ تقسیم نظر آئی اور یہ پانچ مہینے کے بعد ہوا ہے کون کس کے ساتھ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ جو آپ کو پتا ہے پچھلے نواز شریف صاحب چار دن کا ہے چار ہفتوں کا کہا ہے کہ سنتالیس دن بعد سنتالیس ہفتوں بعد واپس آ رہے ہیں تو یہ وقلا کے ٹیم بھی ان کی پہنچ کی عدالت میں سرنڈر کرنا حفاظتی زمانت منظور کرنا اور گرفتاری روکنے کی درمیان لیکن انہوں نے بجائے ایک کس اکتوبر کو جو ان کی فلائٹ ہے اس میں آنے کے یہاں پہ ایک عجیب ہی واردات ہوئے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سائفر معاملے پر چالان پیش کر دیا گیا اس کے اہم کردار جس نے سائفر بھیجا اسد مجید وہ عمران خان کے خلاف گواہ وعدہ ماف گواہ عدالت میں تو جو ہوگا ہوگا پہلے میں اس وی لاغ میں اس کی گوائی اور اس کے بیانات کو آپ کے سامنے اس کی دھجیاں اڑاتا ہوں سائفر کے اس کے معاملے میں عمران خان بالکل حق اور سچ پہ کھڑے اور ان کے پاس کے ثبوت بھی موجود ہیں وہ بھی میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں انوارالحق کاکڑ اپنے ٹویٹر بیانات پہ کس طرح عمران خان کو خود سچا ثابت کر گیا اور کل میں نے آپ سے وی لاغ پہ بات کی تھی کہ تحریک انصاف کو الیکشن کا بائیکارڈ کرنا چاہیے ان کا کیا موقف ہوگا تو اس پہ ابھی جو ان کے دو رہنماء ان کے جواب آ گیا ہے اور اس کے علاوہ جج ابو الحسنات ذلکرنین کے درمیان اور علیمہ خان کے درمیان سائیکل پر سائفر نہیں اس پر بات ہوئی ہو کرتے ہیں وہ شفقت محمود صاحب ان کی میں بات کرتا ہوں اور ان کی اور آرے فلوی صاحب کی مرتضی صلنگی سے جو ملاقات ہوئی اس کے بعد ان کا جو الیکشن بائیکارڈ ہے اس پہ بیان ہے وہ اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا اور ابھی یہ معاملہ عمران خان تک ضرور پہنچے گا کہ یہ جو معاملات جس طرح چل رہے ہیں ان صورتحال میں کیا انہیں اپنی سٹریٹیجی بدلنی پڑی یا نہیں پہلے نوارشیف کی واپسی کی بات کروں یہ جو حفاظتی انہوں نے زمانت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے عام طور پہ تو ہوتا ہے کہ ٹائم لگتا ہے لیکن یہاں بینچ بھی بن گیا اب اس کی سماعت بھی ہوگی 21 اکتوبر کو ہفتہ ہے یہ کہیں گے جی ہفتے کو عدالت نہیں ہو سکتی نوارشیف لینڈ کرے گا پھر سنوار تک حفاظتی زمانت جائے گی اور پھر حفاظتی زمانت بھی مل جائے گی یہ نوارشیف کے سپیشل اٹورنی کون بن ہے اتا تارل دونوں درخواستیں اس نے دیں اور سپیشل اٹورنی کی طور پر ہائی کورٹ میں بائیو میٹرکس بھی کروا دی ہے اس نے انگلیوں کا نشان ایک انگلی درمیان والی خاص طور پر اتا تارل نے جو قانون پکڑ کے دکھائی تھی آپ کو یاد ہوگا اس انگلی کا نشان اعلیٰ کو دکھایا تھا اس نے شاید اس انگلی کا نشان انہیں چاہیے تھا عمران خان کی بائیو میٹرکس کے وقت آپ کو یاد ہوگا نو مئی میں بار بار یہ درخواستی نعیم پہنچھو تا کہ عمران خان کا میں اٹورنی ہوں یہ اس طرح نہ کریں وہ نہ آئے ان کی ضرورت نہیں ہے لیکن منصوبہ بنانا تھا گرفتاری کرنی تھی تو وہ عمران خان کو زبردستی بلایا گیا وہاں چیشے توڑے گئے رینجز کے ذریعے اس کے بعد تحریکی انصاف کو کیسے توڑا گیا یہ بھی وہی شروعات تھی رات سے وہی شروعات نونلی کے ساتھ ہوئی اور درمیان والی انگلی جو تھی عدالت نے نشان لے لیا میرا مدہ اس کا مزے کی بات یہ ہے بلکہ مزے کی نہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اٹھانہ اکتوبر سانہہ کارساز ہوا تھا بینظیر بھٹو واپس آئی تھی تو نواز شیف صاحب کو یہ بھی لوگ بتا دیں کہ تین دن بعد انہوں نے آنا ہے سانہہ کارساز اپنے ذہن میں رکھے ہیں تھوڑے چیز کی تفصیل جو ہے دیکھیں لوگ کچھ پریشان بھی ہیں کہ میرے خیال میں نواز شیف صاحب کو اچھا ہی جیل میں نہ بھیجیں بہت اچھا ہے ایک تو کمپنی کی زلط میں اضافہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ ان کے اوپر ایک ایسا لیبل لگی جو تاریخ میں نہیں اترے گا اور یہ بار بار یہ وی لاغز میں بھگو بھگو کر لٹر مارے جائیں گے نہیں کہ امید تو یہی ہے دیکھیں جسانہوں نے قائد اعظم محمد علی جنہ فاطمہ جنہ کو مارنے والے شخص یوب خان کو انہوں نے تحفظ دیا یہیہ خان نے ملک توڑا اسے عزت سے رخصت کیا زیاء الحق پرویز مشرف جس طرح لائے اسے ملک میں عامریت اور بربریت کا طفان مچانے والے پھر سائفر کے غدار باجوہ صاحب جس طرح دبائی میں گھوم پھیر رہے ہیں تو ایسے میں نواز شیف کر لے آئے تو کوئن ہونی بات نہیں فرق صرف یہ ہے کہ نواز شیف کو جب لائیں گے تو اسے چھوڑیں گے نہیں اسے راستے سے ہٹائیں گے ضرور یہ بھی ان کا ایک طریقہ کا آ رہا ہے نواز شیف کی واپسی پر دیکھیں جو منصوبہ بنوئے لندن پلان سے لے کر جو ممکنہ ڈیر تک آپ دیکھیں کہ کون کون سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں اور اب کون سے لوگ مخالفت کر رہے ہیں بلوچستان کے مالک بھی نواز شیف کی حمایت میں آگئے اندازہ کریں تین سال گیارہ مہینے بعد ایک اشتہاری مفرور مجرم پاکستان کے قانون میں ایسی کی تیسی جس پہ تمام ججز وقلاء کنفرم تھے عدالتی ریلیف کے بغیر آتا ہے جس پہ اس کی زمانت خارج ہوئی ابھی دیکھیں سپریم کورٹ میں ایک کیس پڑا ہوا ہے رانہ آسم کا جس میں جج سردار تارک مسعود نے تین لکنی بینچ میں دوزار پندرہ میں سزا یافتہ کیس میں اپنی درخواست کی سماعت میں اسے قید لانے کا سرنڈر کرنے کا پہلے حکم دیا اب سپریم کورٹ کی بڑی ججمن موجود ہے لیکن کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں جلا گیا اسلامباد ہائی کورٹ سے بڑی نہیں ہے لیکن قانون اجازت نہیں دیتا کہ ریلیف کبھی بھی نہیں دے سکتے لیکن ان کے وقلاء کا دعویٰ ہے کہ ہم ریلیف لے کے جائیں گے اور انہیں گرفتاری سے روکیں گے آپ دیکھیں گے سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا نہ ہوا تو ٹیمپریری گفتاری بھی کر لیں گے اب ایک ساغہ نامی آپ کو پتا ہے کاؤن ٹوٹ لپن کی خبریں بڑی مستند ہوتی ہیں بڑی ان کی چیزیں میں نے چیک کی ہیں انہوں نے ایک بڑی اعلی خبر بریک کی طاقتوار اجلاس کے معاشی معاملے پر یہ جو ابھی آپ کو پتا ہے نواز شریف کے معاملے پر جو ووٹنگ ہوئی ان کی نواز شریف کی مخالفت میں جنہیں دو ایکسٹینشن ملی وہ حمایت میں چلے گئے اور اس کے ساتھ ایک اور شخص جو آپ کو پتا ہے سمندروں کے حکمران نیوی کے وہ بھی نواز شریف کی حمایت میں اور عمران خان کو سزا دینے کے معاملے میں جو باقی وہ تین لوگ تھے وہ مخالفت میں بدل سات لوگوں کا یہ حجوم تھا اس میں جب ووٹ تقسیم ہوئے تو تین ووٹ عمران خان کے حق میں اور چار ووٹ نواز شریف کے حق میں چلے گئے ویٹو پاور ظاہر ہے چیف صاحب کی تھی تو اب نواز شریف کی طرح معاملات اسی لیے ہیں اب دیکھیں جمعے تک یہ چلے جائیں گے اب جمعے تک یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان کی اس کیسز کا کرنا گیا ہے اب نواز شریف کو یہ پرائیوٹ جہاز سے لاتے ہیں یا سرکاری جہاز سے لاتے ہیں اگر پاکستان اے فورس کے جہاز سے آتے ہیں وہ تو پھر آپ کو سب کو اندازہ ہو جائے گا بقاعدہ ڈیل ہوئی ہے اگر سرکاری جہاز سے نہیں بھی آتے تو یہاں پہ امیج کا تھوڑا سا مسئلہ شاید بنا کے وہ نہ لائیں کہ دنیا دیکھ رہی ہے کس طرح ایک مجرم کو ریاست کی سرپرستی میں لائے جا رہے ہیں اس پر ہو سکتا ہے معاملہ الجا ہوا ہے نواز شریف تو چاہتا ہے کہ اس کو لائے جائے پاکستان اے فورس کے جہاز میں اور اس کی جان کی گرنٹی جو عرب امرات ہندوستان امریکہ کسی حد تک اسرائیل بھی یہ دے رہے ہیں بیچ میں راہیل شریف گرنٹور بنا ہوا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے اب یہاں تک دیکھیں نواز شریف کو جو وزیراعظم سے جب بنانے کے لئے لائے جائے رہے تو اس کی جان کی گرنٹی نہیں کوئی معانی لیکن ہندوستان نے جو گلگت پلتستان والی سائنٹ سے حملہ کرنے کا اور ایک بڑا محاس کھولنے کا پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرح زوازے احکامات آنے کا کہ آپ نے کسی مضمت میں اسرائیل کا نام نہیں لے اور دیکھ لیں آپ کو کئی اسرائیل کی نام لے کے مضمت نظر نہیں آ رہی اس اعتماد پر کہ میں وزیراعظم بننے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا تمام الیکشن منیج کیے جائیں گے اور آپ دیکھ لیں بھی ریپبلک سرویس کا سروی آیا ان کا اپنا چودہ نشستوں پر لاہور کی انہوں نے سروی کیا پندرہ دن کا سروی چودہ حلقوں سے باسٹھ فیصد لوگ ابھی بھی عمران خان کے حق میں ان کے حلقوں میں اور نواز شیف شیباز شیف ان سب کو ملا کے بھی پچیس فیصد بھی نہیں لے رہے تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا اسی طرح کے سروی جن میں خواتین کو شامل نہیں کیا جاتا اگر یہ ان تمام خواتین کو شامل کریں ان تمام ووٹ کو شامل کریں تو یہ نوے فیصد عمران خان کے حق میں بنتا ہے دس فیصد ان باقی جماعتوں کے حصے میں آتا ہے جس میں بلاول وساد سراجالہ کی سارے آتے ہیں آزاد امی دوار تو یہ چیز نواز شیف سمیت ان تمام لوگوں کو پتا ہے اب ڈسٹرکٹ لاہور جو ان کا ایریا ہے اپنا ذاتی اندرونی جہاں ہیں سات کی سات نشستیں عمران خان کے پاس جا رہی ہیں نون لی کو دو نشستیں ٹوٹل مل رہی ہیں اور یہ لاہور کے جو شمالی علاقہ ہے اندرونی علاقہ میں اس کی بات کر رہا ہوں پانچ فیصد پبلک بنتی ہے ٹوٹل اب حکومت بنانا تو دور یہ تو پنجاب میں اس وقت اپوزیشن بھی نہیں بنا سکتے اس کے لیے بینے دیگر جماعتیں اپنے ساتھ لانی ہوگی اس لیے کہ ان کا گراؤنڈ میں مکمل طور پر صفایہ ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کا سائفر کیس یا نو مئی کا کیس ہر صورت میں چلانا ہے اب دیکھیں کل مرتضی صلنگی کی شفقت میں موتی گھر جا کے جو ملاقات ہوئی الیکشن بائی کارٹ پر انہوں نے کہا تحریک انصاف کو ہر صورت میں انتخاب میں رکھنا ہے اب انتخابات میں رکھنا ہے اور لازمی کروانا تاکہ ایک لجیٹم ایسی مل جائے قانونی حق مل جائے اور عمران خان کو ہٹانے کا معاملہ ابھی تک انہیں سمجھ نہیں آ رہا ابھی دیکھیں وہ اسد مجید جس نے عمران خان کے خلاف انہوں نے گواہ بنایا ایک سو ہکسٹ کا بیان بھی لے کر آئے وہ کہتا ہے جی پاکستان کے کمیونکیشن سسٹم کو عمران خان نے نقصان بن جایا اور آزم خان کا جو بیان کے جی خان کا سائفر سیاسی مقاصد اور عدم اعتماد سے بچانے کے لیے استعمال ہوا اس پہ سپیکر کی غیر قانونی رولنگ تھی پھر آزم خان کا یہ بیان کہ خان نے مجھ سے کاپی مانگی میں اس کو پڑھنا چاہتا تھا یہ اپنے پاس رکھ لی اور میں نے جب پوچھا واپس نے کہتا یہ دردر ہوگی اب عمران خان کو کوٹڈ میسیج کیسے پڑھنا آتا ہے کسی کو بھی نہیں آتا یہ تو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے جب تک اپنے الفاظ میں نہ لکھیں آزم خان نے پھر ایک سو چونسٹ میں جو بیان دیا ہوا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے غیر ملکی سازش کا بیانیاں بنایا گیا اب دیکھیں یہاں پر ابھی آپ چھوٹی سی میں آپ کو ویڈیو دکھوں جو اسد مجید کا کہنا ہے کہ جس میں سفیر کہہ رہا تھے نہ دھمکی ہے نہ تھرٹ ہے اس سائفر کا اور یہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا امریکی حکام سے میری ملاقات روٹین پر ہوئی اس میں دیکھیں شہباز شریف اور اس وقت کے ڈی جی آئی اس پی آر وہ اس تھرٹ کے معاملے پر سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا خط میں میں نے لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی امیج گفتگو تھی وہ جس طرح اس علامی میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈیپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے اس علامی میں لکھا ہوا ہے کہ جو باتچیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادب ہے سو اس کے اوپر ڈیمارش دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ یہی وہ الفاظ ہیں جن کے اوپر اگری کیا گیا اور ان کے مطابق ڈیمارش دیا گیا اسد مجید اگر روٹین پر ملاقات کر رہا تھا تو پھر نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں اور اسلامباد میں امریکہ سے کیوں اس نے سفیر کو ڈیمارش کیا گیا اسد مجید خود جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں آ کے کیوں بٹھا دوسری دفعہ یہ تمام الفاظ کیوں استعمال کیا گیا جو اٹھائیس گواہ انہوں نے بلائے ہوئے ہیں وزارت داخلہ کے ٹیکنیکل ایکسپرٹ سائیبر کرائم کے لوگ اور کلرک وغیرہ اب ان لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے سائیفر کی معاملے پر نیشنل سیکیورٹی اور قومی سلامتی کی میٹنگ کے بعد جو میڈیا کی بریفنگ آئے اس چیز کو نہیں اس کے بعد ان کی پاقیدہ پریس کانفرنسز موجود ہے ڈانرڈ لو کا یہ پیغام اسد مجید کے لیے نہیں تھا کہ وہ اپنی طرف سے لکھتا ہے وہ حکم ملٹری اتاشی کے لیے تھا اسد مجید تو وہاں بیٹھا وہاں سے ریپیزنٹ کر رہا تھا پیغام بھیجنا ہے کس کو تھا ملٹری اتاشی کے ذریعے باجوہ صاحب کو اب وزارت خارجہ میں آیا اسے چھپا لیا گیا اب دیکھیں یہاں بڑی انٹرسٹنگ بات آزم خان کے گواہ کے بعد اسد مجید اٹھارہ مہینے کے مارشلہ کے بعد یہ بیان دے رہے ہیں دونوں اور یہ دونوں چھوٹے درجے کے اہلکار ہیں اب سوچا جائے تو پاکستان کا مفاد ان دو لوگوں نے دیکھنا ہے یا وزیراعظم عمران خان نے جس کے حلف میں لکھا ہے کہ جو عوام کے مفاد میں مجھے نظر آئے وہ میں عوام سے شیئر کروں گا ایف آئی اے میں نے تو اپنے چلان میں لکھ دیا عمران خان اور شاہ محمود قرشید سوروار ہیں اور ٹرائل کر کے نے سزا دیں لیکن ایف آئی اے کے چلان کے اندر سائفر کی کاپی جو ریکارڈ کا حصہ ہے وہ موجود ہی نہیں اتنا بڑا بلنڈر سائفر جس پہ سارا کیس کھڑا وہی گم ہو گیا بطلہ قتل کے بعد آلہ قتل آپ کو نہ ملے چلان میں سائفر موجود ہی نہیں نہ اصلی سائفر نہ اس کی کاپی نہ اس کا کانٹینٹ تو اس کا معزنہ کس طرح اصلی سائفر سے کہنے کہ سچا یہ جھوٹ ہے اگر یہ کہتے ہیں عمران خان نے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا تو کاپی دکھا دیں دنیا کو عمران خان کے ذمہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کی میٹنگ جو ہوئی سب کے پاس موجود تھا چار چار چھے چھے کاپی ہیں یہ کاپی لئے ہیں مشترکہ علامیہ عمران خان نے اسی لئے جاری کیا اور نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بھی اس وقت اسی لئے ہوئی کہ علامیہ اور پریس کانفرنس کرتے وقت سفیر کو ڈیمارش کرنا مداخلت تسلیم کرنا یہ سارے عام روٹین میں نہیں ہوتے اگر ایسا عام روٹین میں ہوتا تو پھر عمران خان جھوٹا تھا لیکن عام روٹین میں کبھی نہیں ہوا خان کا یہ کیس بلکل سو فیدہ سچا ہے اور اب تو پرائم منسٹر انوارو الحاق اس کے ٹویٹر پہ جا کے آپ دیکھیں اس نے بقاعدہ طور پر عمران خان کی سینتیسویں نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کی اپنی ٹویٹر پر پوست بھی لگائیں ہیں آج وزی آدم ہاؤس میں یہ میٹنگ بھی اٹینڈ کرتا رہا میٹنگ کی تفصیلات کی اس نے اکتیس مارچ دوزار بائس کی ٹویٹر پہ شیئر بھی کی ہوئی ہیں تو یہ ساری معلومات عمران خان کی وکلہ کو دیکھنی چاہیے میری ترخواست ہے کہ کچھ رہ گیا ان کے کیس میں ویسے تو امید ہے ان کے پاس یہ سارا میٹیریل سے بہت زیادہ اگر بڑھا گا لیکن کوئی اگر مس ہو جائے تو ایک کلپ ضرور دیکھیں ان وکلہ کو بتائیں کہ یہ اس کی تحریکن صاحب کا سوشل میڈیا ویسے بڑا ایکٹیو ہے وہ افیشل جب وہ کرتے ہیں کام اب یہ تو دیکھیں سائفر کا کیس ہے اب سیکرٹ ایکٹ کے کیس میں سلمان اکران و راجہ بھی دلائل میں ہی کہہ رہے ہیں کہ جو سیکرٹ ایکٹ کا کیس ہے یہ تو تب بنتا ہے جب عمران خان سائفر کے نکات عوام کو بتائے اور جو ایف آئی اے کہے گواہ بھی کہیں اب اس وقت ایف آئی اے بھی کچھ نہیں کہہ رہا سائفر میں جو لکھا ہے وہ بھی نہیں کہہ رہے اور گواہان بھی کہہ رہے کہ یہ سب کچھ تو کہا گیا ہی نہیں تو جب یہ سب کچھ نہیں کہا گیا یہ سیکرٹ نہ ہوا خفیہ نہ ہوا تو پھر کون سا رازہ جو عمران خان نے افشان کیا اب جس میں لکھے ہی کچھ نہ ہو تو اس میں سارا معاملہ جو ہے ان کا دو نمبر بوگس جھوٹا کیس اور ان کی کوشش صرف اور صرف عمران خان کو کسی قسم کا کوئی انصاف آپ توقع نہ کریں یہ عدالتیں حقیقت میں حقیقی معنوں میں اس وقت بالکل اس حیرہ منڈی کی یا آپ کہہ لیں ریڈ لائٹ ایریا کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہیں اور ابھی وہ جج ابول حسنات کی میں جب باتیں سن رہا تھا نا آج علیمہ خان کے ساتھ اس سے مجھے اس پر یقین ہوا کہ پہلے عمران خان نے اپنے بچوں سے بات کرنے کی ریکویسٹ کی ہوئی تھی جیل سپرٹنڈر نے نہیں مانی جب اٹک میں بھی تھا ابھی دوبارہ انہوں نے جج حسنات نے لکھ دیا وہ سپرٹنڈروں اور جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں عدالت کی فیصلوں کو جب اصل فیصلہ ہونے آتے ہیں اور یہ جس طرح علیمہ خان سے ایک بات کر رہا تھا کہ عمران خان نے ان سے کہا اس نے صرف اپنی ایک ہی چیز مانگی ایکسرسائز کی ایک سائیکل اور وہ اس نے کہا مجھے ایکسرسائز کی سائیکل چاہیے میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا نہ مجھو مانگنے کی ضرورت ہے اس پر جج نے کہا کہ ہم آپ کی فیملی کو مد نظر رکھتے ہیں آپ کو فیور دے رہے ہیں ٹینشن نہ لیں علیمہ خان نے کہا ہم نے آپ سے سائیکل مانگی ہے اور کچھ نہیں مانگا اس طرح نہیں نہیں عمران خان بڑی اہم شخصیت ہے سائیکل پہنچائیں گے راستے ملے کر کچھ ہوگا ذمہ دار کن ہوگا میں نے دیکھیں جیل کی دیوار تڑوا دی آپ کہیں تو موٹر سائیکل بھی دے دی یہ جج اب الحسنات کے الفاظ تھے علیمہ خان نے کہا جج صاحب آپ سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ایک چیز چاہیے وہ ہے انصاف وہ اگر آپ دے سکتے ہیں انصاف یعنی کہ ہمیں دیں انصاف کریں بینکنگ کورٹ کا یہ مریم نواز کا دلال میرا وقتہ جج وکیل تھا سوری سائیکل کا کہتا ہے کہ دیکھنا کہ سائیکل پنکچر نہ ہو جائے عمران خان کو سویمنگ پول کے لاب ہم سب کچھ دیں گے یہ بد کردار بد زبان انصاف کے دلال قید میں یہ رکھ کے اس کی بہن کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سائیکل کو ہم موٹر سائیکل دے دیں گے ان لوگوں کی اتنی اوقات ہے کسی کو دے سکتے ہیں سلمان اکرم آجا نے یہ بات کیا ہے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ملٹری ٹرائل کر رہے ہیں اب ایک کرنل اور تین میجر جج بن کے فیصلے کر رہے ہیں تو ایک طرف اسرائیل کے ظلم دیکھ رہے ہیں آپ ادھر انصاف کی دھنیاں یہ بھی اڑ رہی ہیں سیدھر اور اس کے ساتھ دیکھیں وہ جناہ ہاؤس اور نو میئے کے حوالے سے جو اسکری ٹاور میں جلاو گھیراو کے دو مقدمات ماسٹر مائنڈ انڈوں نے ختیجہ شاہ کو کلیر کیا ہوا تھا اب وہ ہائی کورٹ جسس آلیہ نیلم نے کی سرپرائیل میں دو رکنی بینچ نے اس دونوں کیسز میں جلاو گھیراو کے مقدمات میں ختیجہ شاہ کی درخواست زمانت کا فیصلہ چھے مزید لوگوں کی زمانت منظور تو کیس کے اگر قانونی پہلو دیکھیں شواہد کے پہلو دیکھیں تو ایک عرصہ دراز سے بتاتے رہے ہیں لوگ کہ ہمارے پاس بڑے نو قابل تردید شواہد ہے کدھر ہیں وہ سارے شواہد عدالتوں میں دیتے ہیں وہ سارے ان کے پاس کوئی شواہد نہیں کیونکہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں عدالت نے انہیں نامنظور کیا اس کیس یہ صرف دو نمبری کرتے رہے عوام کے سامنے دنیا کے سامنے اب ان کی اصلیت کھل چکی ہے کہ واقعی وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تو اس میں جو لوگ ملوث تھے وہ ان کے اپنے تھے عدالت میں ورنہ ثابت کرتے ان کو سزا دیتے ہیں ہم سب خوش ہوتے کہ اچھا ہوا ہے لیکن ایسا ہے دو نمبر کیس عدلیہ کے کندے پر بندوق رہا کے پھر سیاسی جماعتیں جس طرح بیوروکریسی کی بجائے عدالت سے ریٹرننگ آفیسر لے رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک دفعہ پھر عدلیہ میں جا رہا ہے پہلے بیوروکریسی سے رہتے ہیں اب عدلیہ سے رہے ہیں تاکہ کل کو پھر جب یہ دو نمبر دھاندلی کریں جو حالات بنائیں تو یہ عدلیہ میں کیسز ہیں تو بتا دیں دیکھیں جی ریٹرننگ آفیسر تو عدلیہ میں سے دیں کیسے دو نمبر ہی ہو سکتی ہے تو یہ ساری بارداد بنا رہے ہیں لیکن ایک پلان یہ بناتے ہیں ایک اللہ بنائے گا انشاءاللہ ہوگا وہی جس کو چاہیے اپنا خاص حال لکھیں مجھے اجاز نہیں اللہ حافظ کوشش کروں گا میں اگلے وی لاغ میں انشاءاللہ دوبارہ جو فلسطین کی صورتحال پر اس پر تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ وہ تمام خبریں لے کے آؤں تو اس وقت تکریم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ